پنجاب کے ہوشیارپور کی رہنے والی کرن بالا تیر تھی آترا کے لیے پاکستان گئی تھی اکیس اپریل کو اسے واپس لوٹنا تھا لیکن اس سے پہلے کرن کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے پاکستان میں نگاہ کر لیا ہے اسلام دھرم خبول کر لیا ہے اور وہ واپس ہندوستان نہیں آنا چاہتی ہے اس حیران کر دینے والی خبر کے بعد کرن کے گھر والے اسے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کی سازش بتا رہے ہیں پنجاب کی کرن پاکستان میں کیوں بنی امینہ ہندوستانی محلہ کا پاکستان میں نکاح کیا آئی ایس آئی نے کرایا کرن کا دھرم پریورت ہے پنجاب کے ہوشیارپور کی رہنے والی کرن عرف امینہ کی کہانی بولی وڈ کی کسی سسپنس تھرلر فلم سے کم نہیں ہے جس کرن کا جنم ہندوستان میں ہوا جس نے اپنی زندگی کے کئی سال پنجاب میں بٹائے وہی جب پاکستان گئی تو واپس لوٹ کر نہیں آئے آیا تو یہ ایک ویڈیو میں آسے نہیں جاؤں گی اگر مجھے آسے بھیجا گیا تو میری موت ہی ملے گی پھر زیادہ مسئلے بن گے پھر صحیح رہے گے جو انڈین کہہ رہے ہیں ان کو میں وہ خود جیتی جاگری بول رہی ہوں کہ میں صحیح ہوں خوش شکھ نہیں زندگی ہوں اس ویڈیو میں کرن عرف امینہ نے جو کچھ کہا اسے سن کر ہر کوئی سن رہ گیا میں آسے نہیں جاؤں گی اگر مجھے آسے بھیجا گیا تو میری موت ہی ملے گی پھر زیادہ مسئلے بن گے پھر صحیح رہے گے جو انڈین کہہ رہے ہیں ان کو میں وہ خود جیتی جاگری بول رہی ہوں کہ میں صحیح ہوں خوش شکھ نہیں زندگی ہوں بتائے جا رہا ہے یہ ویڈیو پاکستان کے لاہور سے بھیجا گیا ہے اور ویڈیو میں کرن عرف امینہ کے ساتھ جو شخص دکھ رہا ہے وہ لاہور کا رہنے والا محمد آزم ہے ویڈیو کے اگلے حصے میں کرن دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے محمد کے ساتھ نہ صرف نکاح کیا ہے بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا ہے دو مسئلے بنیں گے اس سے اچھا ہے کہ آپ مجھے آ پہ رہنے کی پناہ دو میری مدد کر دیتا ہے کرن بالا جو دعویٰ کر رہی ہے اس کا سچ آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے لیکن پہلی یہ جان لیجئے کہ کرن کی کہانی کیا ہے وہ پاکستان کیوں اور کیسے گئی اور اب لوٹ کر ہندوستان کیوں نہیں آنا چاہتی کرن بالا کا گھر پنجاب کے ہوشیارپور زلے میں ہے تیرکھیاترہ کے نام پر کرن پاکستان گئی تھی بیساکھی پر وہ ننگانہ صاحب متھا ٹیک نہیں گئی تھی لیکن پاکستان جانے کے بعد کرن لوٹ کر نہیں آئی سال پہلے موت ہو چکی ہے اسے پاکستان سے 21 اپریل کو لوٹنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اچانک اس کا فون آیا جس سے سن کر گھر والوں کے ہوش اڑ گیا ہے فون آیا کہ میں نے ڈیڈی ایسا ایسا کام کر لیا ہے میں اسلام یہ قبول کر لیا ہے میں یہ درنکاہ کر لیا ہے تو میں اس بات کو حصے مخاول کا سمتہ ہوئی کہ میرے سمجاک کر رہے گھر والوں کو کرن کی باتوں پر بھاروسہ نہیں ہو رہا تھا اس بیج اس نے ایک ویڈیو بھیجا جس میں وہ کہہ رہی ہے اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا اور وہ لوٹ کر ہندوستان نہیں آنا چاہتی گرن عرف امینا بیوی کے دھرم پریورتن کا ایک سرٹیفیکٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے حالانکہ کرن کے گھر والے اسے بڑی سازش بتا رہے ہیں انہیں شک ہے کہ پہلے اسے فیس بک کے ذریعے جال میں بھسائے گیا ہے پھر اگوا کر کے جبران دھرم پریورتن کرائے گیا ہے اور اس سب کے پیچھے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ تو اس کا پھون جو تھا پھون فیس بک بھی اس کی چالتی تھی اپنا بھٹسپ بھی چالتا تھا نیٹ بھی چالتا تھا اسی کے ذار پر ہی وہ ایسا جو ہے نا ان کے کنٹیکٹ میں آگئی اور میرے کو تو یہی شنکہ ہے کہ وہ آئی ایس آئی ایس کے ان کے چنگل میں پھاس گئی گھر والوں کا آروپ ہے کہ یہ ویڈیو بھی اس سے جبرن بنوائے گیا ہے کیونکہ یہاں باقی لوگ بھی موجود ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس شخص سے کرن نے نگاہ کیا ہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے ایسے میں بھلا اس کی ملاقات اس سے کیسے ہوئی بہرحال کرن عرف امینہ پہلے سے شادی شدہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے تین بچے بھی ہیں جو دادہ دادی کے ساتھ ہوشیارپور میں رہتے ہیں اب بچے بھی ممی سے لوٹنے کی گوہار لگا رہے ہیں سب سے بڑی بیٹی پاکستان کے پردھان منتری سے اس کی ممی کو واپس ہندوستان بھیجنے کی گزارش کر رہی ہے تو ہندوستان کے پردھان منتری نریندر موڈی سے بھی مدد مانگ رہی ہے میں پاکستان کے پردھان منتری سے کہنا چاہتی ہوں کہ نریندر موڈی سے رکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ وہاں پر بات کریں کہ میری ممہ باپس آ جائیں تو میں ان کی وہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ میری ممہ کو جلدی سے جلدی باپس بھیجیں ہمارے پاس کرن بالا کی بیٹی ہر پل اس کے ساتھ رہتی تھی لیکن اسے بھی ممی کے پاکستانی چال میں بھنسنے کی بھنک نہیں لگی حالانکہ وہ اتنا ضرور بتا رہی ہے کہ ممی اکثر کسی پاکستانی دوست سے بات کرتی تھی ممہ کسی سے بات کرتی تھی آپ کو کبھی جیسے آپ ساتھ میں رہتے تھے کس سے بات کرتی تھی کچھ پتا چلتا تھا کچھ ممہ کی ایک فیڈ تھی پاکستان میں بیگو پہ بنی تھی کرن کے ساتھ بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی نیٹ پر چیٹنگ کرتی تھی اور گھر والوں کے سامنے فون بھی چھپا لیتی تھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کی ایک بھولی بھالی سکھ مہلا کو پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے پھسائے گیا پھر اسے سازش کے تحت پاکستان بڑھا کر جبرن دھرم پریورتن کرا دیا گیا دراصل کرن 12 اپریل کو پاکستان روانہ ہوئی تھی کرن بالا کا ویزا 21 اپریل تک ویلیڈ ہے ویزا بڑھانے کے لیے اس نے پاکستان میں عرضی دے دی ہے پاکستانی ویدیش منترالے کو بھیجی یہ وہی درخواست ہے جو کرن نے ویزا بڑھانے کے لیے دی ہے اس میں اس نے اپنا نام امینہ بیوی ہی لکھا ہے پاکستان ویزا بڑھاتا ہے یا نہیں اس کا پتہ 21 اپریل کو لگے گا لیکن کرن کے گھر والے اسے لے کر فکر مند ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ویدیش منترالے کے ساتھ ساتھ پنجاب سرکار بھی کرن کو واپس لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کے پاس آ سکیں جگدیت سندھو، انڈیا ٹی وی، ہوشیارپور، پنجاب